ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی جسٹن ٹرودو کا سینئرز کے لیے سہولیات بڑھانے کا اعلان آنٹیریو میں اینڈیو شیر کی انتخابی موہم میں ڈاگ پوٹ کی آدم شرکت ایجنسی میں نسلی تاثب سے روکنے سے مطالق اقدامات کر رہے ہیں ٹی ٹی ٹورنٹو میں پانچ گاڑیوں میں تسادم ایک شخص حالہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر مزید پابندی آئیت کر دی تیل تنسیبات حملہ سعودی عرب نے ایران کے ملاویس ہونے کے شواہد پیش کر دی ہیڈلائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد ہمتر کا حصول جانمیه میں سوئے محدود ملتات�یتسیل سے وقت مجھے جاتے مجھے جنوٹا نللمتی ہے ٹوہرکان اور نللمتی ہے ٹی اول نللمتی ہے ٹھین میں کافی کی طرف وہاں مع اجزترین فرمائی چیز اینسی طرح سوی جیز فرمائی ٹوہرکان اور قرارو پر ملتی ہے براہ ملتونے ہر دیلی حتار ملتی ہے جیلی ملتی کے ساتھ عدین ہم نے سوئے امسانید ہم شخص کے ملتی خلالے 16 years i provide accurate assessment on every case and i'll be happy to assist you in making canada your home for the past 26 years we have assisted professionals business people senior managers and the self-employed worldwide to relocate to canada we can help you and loved ones back home live the canadian dream do it once do it right ayurvedic practitioner where their harishwarma se apne seah ko teak rakhne ya kisibhi purani bimari ya rogke baare salali 416-804-1500 416-804-1500 by sop chas buvet drive east unit 601 brampton ayurvedic dunya ka sab 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 rachi medical system a good no qader jani arthritis diabetes colitis yaha pyrthwa cha ke rog jayse safed daag yaani wati lego suraises eczema adhi ka ayurvedic mein kaisi hoota hai ilaj dhekhen canada ke jane maane ayurvedic practitioner wadhyaharishwarma ke saath health zaruri hai wadhyaharishwarma ke show health zaruri hai ko tv channel ho or youtube per dhekhen aur unse rapta kare 416-804-1500 416-804-1500 area enclave ke ayn vast me madina mall and residency margala ke paharou ke haseen view liye world class behterine facilities or amenities ke saath 2 or 3 bedroom ke super luxury lifestyle apartment or shopping mall her apartment villa jaysa roshan aur kushada booking or tfasilat ke liye abhi call karei mei aupne overseas paakistanii beheno or bhaiyo ke liye la raha hoon eek shandar project madina mall and residency tfasilat ke liye rapta ki jiye shiraz badher 519-807-8771 email kijye shiraz at propertybothers.com آگے بڑھیں گے مزید خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں جسٹن ٹروڈو بزرگوں بیواؤں کی آمدنی بڑھانے کے لیے مزید کام کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں جو کہ انتخابی مہم کے دوران ان کی جانب سے کیے جانے والے وعدوں میں سے ایک اہم وعدہ ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں جسٹن ٹروڈو بزرگوں اور بیواؤں کی آمدنی بڑھانے کے لیے مزید کام کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں جو کہ انتخابی مہم کے دوران ان کی جانب سے کیے جانے والے وعدوں میں سے ایک اہم وعدہ ہے ٹروڈو نے فریڈ ڈرکٹن کے ایک لون بالنگ کلب میں وعدہ کیا دوبارہ منتخب ہونے والی لبرل حکومت بزرگ 75 سال کی عمر میں بڑھاپے کی حفاظت میں 10 فیصد اضافہ کرے گی اور کینیڈا پینشن پلان سروائیور کو 25 فیصد تک بڑھائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے والدین نے ہمارے بہتر میار زندگی پراہم کرنے کے لیے قربانیاں دیں اور جب وہ ریٹائرمنٹ کو پہنچ جائیں تو انہیں بجت کی فکر نہیں کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ سروائیور بینیفٹس کو لبرلز کی تجویز کے مطابق 2080 ڈالرز تک دیکھا جائے گا تاہم اس کے لیے صوبے کی منظوری کی ضرورت ہوگی OAS میں اضافہ کا مطلب اہل سینئرز کو 729 سالانہ ڈالرز دیے جائیں گے دوسری جانب ٹروڈو نے 2001 میں ایک اسکول گالا میں شرکت کے دوران گندمی رنگ کا میک اپ کرنے اور پگڑی پہننے کے عمل پر معفی مانگ لی ہے لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 18 سال پہلے ایک نجی اسکول میں گندمی رنگ کا میک اپ کرنے اور پگڑی باندھنے کا فیصلہ کرنا ایک نسل پرستانہ کام تھا اور اب انہیں سخت افسوس ہے ڈاگ پورٹ کہا ہے وفاقی انتخابات مہم کے ابتدائی دنوں میں آنٹیریو اور گریٹر ٹورنٹو ایڈیا کے ذریعے منی ٹور کے دوران کنزرویٹیو قائد انڈریو شیئر سے کیے جانے والے سوالوں میں سے یہ ایک سوال تھا اسی چانتے ہیں سپورٹ میں ڈاگ پورٹ کہا ہے وفاقی انتخابی مہم کے ابتدائی دنوں میں آنٹیریو اور گریٹر ٹورنٹو ایڈیا کے ذریعے منی ٹور کے دوران کنسرویٹیو قائد انڈری شیئر سے کیے جانے والے سوالوں میں سے یہ ایک سوال تھا کینیڈین میڈیا کے مطابق آنٹیریو کے پروگریسیف کنسرویٹیو پریمیر یقینی طور پر شیئر کے ساتھ ٹوئری امیدوار ٹیڈ آپٹس کی انتخابی دفتر میں نہیں تھے جو کہ فارڈ کے ایٹو بی کوک کے گھر سے تھوڑا ہی دور ہے ریت ابراہم جو کہ فارڈ کی مہم کے لیے کام کرتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ فارڈ یہاں ہوں گے چونکہ یہ ان کا علاقہ ہے تاہم وہ کیوں نہیں آ رہے اس حوالے سے کچھ کہاں نہیں جا سکتا فارڈ صوبے میں شیئر کی تمام تقریبات میں غیر حاضر رہے ہیں یہاں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا شیئر جان بوجھ کر فارڈ سے گریز کر رہے ہیں جنہوں نے جون دوہزار اٹھارہ میں اپنے ہی انتخاب کے بعد سے اس کی مقبولیت نے کمی دیکھی ہے ٹورنٹو سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں ٹورنٹو ٹرانزٹ کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ ایجنسی میں نسلی تاثب سے مطالق تشویش کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے مسید احوال اس رپورٹ میں ٹورنٹو ٹرانزٹ کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ ایجنسی میں نسلی تاثب سے مطالق تشویش کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے جس میں امتیازی سلوک کی نشاندہی کرنے اور ان کے خاتمے کے لیے نسل پر مبنی آداد و شمار کے استعمال کا اہد کرنا اور ٹرانزٹ افسران سے مطالق شکایات کی تحقیقات کے لیے پولیسیوں کو تقویت دینا شامل ہے یہ اقدامات انصداد تاثب کی جاری کوششوں کا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے ٹی ٹی سی نے نسل پرستی پر مبنی دو تنازات کے بعد اسے روکنے کا فیصلہ کیا اس دوران یہ بات سامنے آئی تھی کہ ٹی ٹی سی افسران سیاہ فارم رائیڈرز کو نسل تاثب کا نشانہ بناتے اور ان کی ذاتی معلومات ریکارڈ کرتے تھے ٹرانٹو کے علاقے مارخم میں مختلف گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرے کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ٹرانٹو کے علاقے مارکھم میں مختلف گاڑیوں کے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرے کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ایمرجنسی کریو کو نائنٹھ لائن کے علاقے اور ہائی سیون سے حادثے کے اطلاع موصول ہوئی پارک ریجنل پولیس کے مطابق حادثے میں پانچ گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں دو الگ الگ گاڑیوں میں سے دو ڈرائیورز کو تشویشناک حالت میں اسفتال منتقل کیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک جابر نہ ہو سکا جبکہ دوسرے کی حالت تشویشناک ہے جبکہ دیگر افراد کو معمولی چھوٹے آئیں ہیں تفتیش کاروں نے حادثے کی تحقیقات کے لیے انٹرسیکشن کو بند کر دیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایران پر مزید پابندیاں آئیت کرنے کا حکم دے دیا امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد یہ ایران کے خلاف امریکہ کا پہلا جواب اقدام ہے مزید احوال اس رپورٹ میں امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر مزید پابندیاں آئیت کرنے کا حکم دے دیا امریکی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد یہ ایران کے خلاف امریکہ کا پہلا جواب اقدام ہے امریکی ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے امریکی وزیر خزانہ کو ایران پر پابندیوں میں اضافہ کرنے کا کہہ دیا ہے لیکن امریکی صدر کی جانب سے پابندیوں کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں امریکہ اس سے پہلے ایران کے معاشی سیکٹر پر وسی پیمانے پر پابندیاں آئیت کر چکا ہے جس کے باعث ایرانی معیشت کو نقصان پہنچا ہے خصوصاً امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ ایرانی تیل کی سنت کو بند کرا دے گو کہ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر تو سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے میں ملاوث ہونے کے حوالے سے ایران پر اب تک قطعی طور پر الزام آئیت نہیں کیا ہے تاہم ایک امریکی افسر نے اس بات کی تزدیق کی کہ انتظامیہ کو یقین ہے کہ اس حملے کا ذمہ دار ایران ہے سعودی عرب سے خبر شامل کر لیتے ہیں آنکھو بتائیں سعودی عرب نے تیل کی تنصیبات پر حملے میں ایران کے ملاوث ہونے کے شواہد پیش کر دیے ہیں جبکہ اس سے قبل امریکہ بھی حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دے چکا ہے سعودی عرب نے تیل کی تنصیبات پر حملے میں ایران کے ملاوث ہونے کے شواہد پیش کر دیے جبکہ اس سے قبل امریکہ بھی حملے کا ذمہ دار ایران کو قرار دے چکا ہے سعودی عرب کی وزارت دفعہ نے ڈران اور میزائلوں کے ملبے کو ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی آئل پر حملے میں ایران ملاوث ہے اور میزائلوں کے رخ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہیں یمن سے فائر کیا گیا اسی بنا پر انہیں ایران سے داغا گیا ہوگا سعودی وزارت دفعہ کے مطابق تیل کی دو تنصیبات پر حملے میں 18 ڈرون اور 7 کروس میزائل داغے گئے جس سے تنصیبات میں آگ لگ گئی سعودی وزارت دفعہ کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ ثبوت بتاتے ہیں کہ حملہ شمال سے کیا گیا اور بلا شبہ اس میں ایران کا کردار ہے کیونکہ ڈرون کی باقیات میں ڈیلٹا بازو دیکھا گیا ہے جسے ایران تیار کرتا ہے اور کمپیوٹر سے جو ڈیٹا نکالا گیا ہے وہ اس کی ساہ ایران ہی ظاہر کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم مزید یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کس مقام سے میں ظاہل داغے گئے تھے واضح رہے کہ اس واقعے کی ذمہ داری یمن میں حوثی باغیوں نے قبول کی تھی جبکہ تہران نے واقعے میں ملاوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس کی آر میں ایران کے خلاف کوئی مہم جوئی کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی